امید آپ سے خیروفیت سے ہوں کہ میں ہوں زنیہ شرف اور آئیے جب میں ویڈیو آپ کے لئے لے کے آئے ہوں اس میں میں بتاؤں گا کہ جو منڈی میں ہم جاتے ہیں منڈی کا وزر کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ بیتل بکریاں کتنا دودھ دیتی ہیں تو وہ ہمیں کہتے ہیں کہ بھائی پانچ کلو چھے کلو سات کلو دودھ بکریاں میں ان کے ایک ٹائم کا نکال دیتی ہیں تو اس کی حقیقت آپ کو آج تو اس ویڈیو میں آپ کو فیور دیسی بیتل بکریاں اور ان کی دودھ دینے کی کوالٹ کپیسٹی اور بکریاں کی کوالٹی دکھاؤں گا تو پھر وہ دیکھنے کے بعد آپ نے خود ہی اندازہ لگانا ہے منڈیوں میں آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے تو ویڈیو پوری دیکھئے کہ تاکہ آپ کو کافی اتک اندازہ ہو سکے تو چلے ویڈیو سٹار کرتے ہیں تو اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرنے اور بیر لائکیں کو پیس کرنے تاکہ آپ کو مزید اچھی اچھی ویڈیوز ملتی رہ کریں اسلام علیکم ویورز امید ہے آپ سب دوست خیروفیر سے ہوں گے میں ہوں زنیر شرف اور آج میں آپ کے لئے ایک بہت ہی انفرمیٹیو اور اچھی ویڈیو لے کریں جس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ بیتل بکریاں ایک دن کا زیادہ سے زیادہ یا کم سے کم کتنا دودھ دیتی ہیں اور زیادہ دودھ کب دیتی ہیں اور کم دودھ کب دیتی ہیں اور سب سے بیس جو بیتل بکریاں وہ پاکستان کے کس علاقے میں پائی جاتی ہیں اور ٹوٹل انفرمیشن انشاءالا آپ کو اس ویڈیو میں دوں گا میں آپ کو آج تو و بھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اینڈ بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ آپ کو میری اچھی اچھی ویڈیو کی ملتی رہے تو چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو ویڈیو میں موجود ہوں اس ٹائم آسا بھائی کے فارم پر اور ان کا میں مال آپ کو دکھا رہا ہوں اور بیسکلی ویڈیو کا جو مین ٹوپک آپ کو پتا ہے کہ آپ کو بتانا ہے کہ بیتل بکریاں زیادہ سے زیادہ ایک دن کا کتنا اور کم سے کم کتنا دودھ اور کب دیتی ہیں تو چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو ویڈیو چلیں آسا بھائی سے پوچھتے ہیں کہ ان کے جو پیوڑ بیتل بکری ہیں وہ ایک دن کا کتنا زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم کتنا دودھ دیتی ہیں السلام علیکم سار سلام علیکم سلام علیکم سار اچھا سب بھائی ماشاءاللہ بکری تسی بہت پیارا جانور ہے اے کی نسل ہے جن دی بیتل بیتل اچھا سب بھائی اسی بیسکلی ویڈیو سے بنانے اس لیے آئیں کہ تاڑے کو کچھ یہ کہ جو بیتل بکری ہے وہ ایک دن دا زیادہ زیادہ کنہ دو دن دی ہے کم تو کم کنہ دن دی ہے بکری دودھ وادہ کے دونوں تے کٹ دا کے دون ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے نا اچھا سب بکری پھڑی ہے یہ سب زرہ دکھاؤ ایک دفعہ اچھا ماشاءاللہ بیوز یہ بہت ہی علاق قسم کی بیوردی سی بیتل بکری ہے اچھا بھی ایک دین دا کنہ دو دن دی ہے یہ اچھا بھائی تین کلو اچھا سر تین کلو بکی دو دین دن دی ہے آرامنا دانہ دونہ پائیے تین کلو ساڑھے تین کلو کار دن دی اچھی بکریوں زیادہ زیادہ کمتے کم خلان اچھا ہی ساڑھے تین کلو ٹھیک بکری آس بھی اچھا سجر ہے یہ نمی نمی سوئی ہے یہ نمی سوئی ہے بہت ہی تین کلو دے رہی ہے آج اچھا ہم ہیمیں اچھا تو ایک منہ بعد دا دوس کنہ کرائے دو کلو ٹائی کلو کنہ کرائے دو ٹائی کلو ٹائیک کلو تو ابھی واقع یہ آپ کو بیتل بکریوں جو دودھ دین کی رینج بتائیے جب بکری سٹارٹ میں بچے دیتی ہے تو اس کے نیچے تقریباً تین سے ساڑھے تین کلو اس بکری کی بات کر رہے ہیں ابھی من کے ابھی تقریباً اس کے نیچے ہوگا ایک کلو سے زیادہ دودھا اور ابھی تقریباً دن کے دو یا تین بچ چکے ہیں تو جیسے شام ہوگی تو تقریباً ڈیڑھ کلو دودھ یہ پروڈیوز کرے گی اس کے علاوہ آسو بھائی کے فارم پر جو مجود اچھے اور بھی دودھ والی بکری ہیں وہ بھی دکھاتا ہوں آپ کو آسو بھی انہوں نے شڑوں کے اور کوئی جانوے دکھا ہوسا نا تو ویورز بیسکلی میں نے آپ کو ویڈیو جو ویتل بکری ہوتی ہے بھائی کہتے ہیں نا پانچ کلو چھے کلو سات کلو دس کلو وہ دس کلو ایسے نہیں نکلتا وہ انہوں نے بکری کے تھنوں میں دودھ سٹور کیا ہوتا ہے کافی دنے تک بکری کا دودھ نہیں نکالتے تو اس کے بعد وہ نکلتا ہے تو لیکن یہ ہے میں آسو بھائی سے جو بات کر رہا ہوں یہ ایک دن کا بتائیں گے آسو بھائی یہ بکری سجرا کے تھوڑی بہت دیر ہوگی صرف ہوں جگہو میں منہ ٹیابی انہوں نے کا ہوتی ہے دند دوں تو ماسی چھے دند ہیستی ہر سے چھے دند ہی STEVEN یہ چیانیہ دیر یاری collaboration کلو جو واپودی ایک دونتا ہے ایک دند پر بہت چنو چارم بے 45 دینagu چار کلو نمتےگ، بھی یہ بہت بے ادمی بکری ہے اور بلک پرینکل میں بے وہ اسی逸ا رپیتل ہے اور اس کے اس کے نمچے ہے demonstrar Eenちو دودھ ہے اور بکریوں کے نیچے ماشاءاللہب ان کے ہوانے چاہت کریں بہت اچھا دودھ آسو بے چھڑے زیارہ تو رہے ہیں انہوں کے تو یہ پیور دیسی بیتل امرسری مال ہے ان کے بس ماشاءاللہب بکری کے آپ کو نیچے دودھ نظر آ رہا ہوگا یہ ایک دن کا دودھ ہے اس کے جو ہوانا اس میں دودھ سٹور نہیں کیا انہوں نے کافی دنوں کے لیے صرف ایک دن کا دودھ آسو بے اور کی جانب دکھاؤ تو میں بیسکلی ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ بھائیوں کو پتہ چلے بیتل بکری ایک دن کا زیادہ زیادہ اور کم سے کم کتنا دودھ دیتی ہے ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ بکری دودھ چار سے پانچ کلو بھی کر سکتی ہے لیکن ہر بکری نہیں کرتی یہ دیکھیں نا ماشاءاللہ آسو بھائی آئی بکری کنما سواس ہوئی ہے دوسرا ماشاءاللہ سر انہیں ایسی دفعہ کی پاٹھ بکرا دیتا کنیں بچے دیتے ہیں دو بچے دیتے ہیں پاٹھ بکرا ایک دن دا ایک دین دا ایک دین دا کنہ دین دی ہے اچھا اے ماشاءاللہ مین کے دو دین دی ایک دین دا ایک دین دا ٹھیک ہے ماشاءاللہ بیتتا ہے لہا پہ اور تو بھی بس جیسا کہ ہر بکری تو نہیں لیکن جو ابھی ابھی جو نئی مین کے جنہوں نے ڈلیوری کی ہے وہ کافی اچھا دودھ دیتی ہیں یہ ایک اور بکری دیکھ لیں ماشاءاللہ اس کے نیچے کم ہے اس کے نیچے کم ہے اچھا بھین تھلے دودھ کاٹکیوں ہیں نا مین کے دوسری بکی ہیں تھلے بہت زیادہ سے یہ تھلے تھوڑے کم لگ رہے ہیں مین کے کافی ٹائم ہو گیا سوین ٹھیک ہے ٹھیک ہے مین کے ہونے دوبارہ ہیٹ اپ ہونڈا لی مین کے کراس ہوندے کابل ہے ٹھیک ہے اس کے نیچے بھی کم از کم ایک کلو دودھ تو ہو گئی ابھی اور یہ پیور دیسی بیتل پرنٹ میں بھی نہیں ہے تھوڑا سا مکس لگ رہی ہے اور یہ ماشاءاللہ چیک کریں آپ اچھا بھائی پیور دیسی بیتل اے نمی سوئی ہے یا سون آلی ہے نمی ہے جی سوئی ہے آہ سوری ہاں نمی سوئی ہے ٹھیک ہے اچھا ایک دین دا کنہ دو دن دی صبح ٹائم تین کلو ہو جانتا ہے تو ابھی وز ماشاءاللہ بکری کے نیچے دیکھیں میں آپ کو پیچھے سے چیک کراتا ہوں بہت ہائی کوالٹی کی ماشاءاللہ بکری اس کا حوانہ بگرہ چیک کریں فول میں ان کے فول ہی نہ لوڈیڈ ہے اور کافی اچھا مین کے دودھ لگ رہا بکری کے نیچے تو اثر دے بیسکلی میں نے آپ کو بتا دیا کہ بکرییں زیادہ زیادہ دودھ اچھا سو بھائی اگر بندہ ان کے بکرییں تو اسے ماشاءاللہ بیتر اچھا سو بھائی بندوں کے نوہر پر مندہ ان کا بکریوں سے پ tubeھی لگتا ہے مرین کے لئے رکتے ہیں اور کم معلومیں سے مچے دیکھیں زیادہ ملے بکریوں سے پر رکھتے ہیں بکریوں سے پر رکھتے ہیں عزتی ہیں بیتل بیتل سو پر نہ گریہ نے بیتل اس کو کوئی حد دال ذلك ہے آج دللکہ اس سے بومتوں پر نوجا رڈ کر لگ ا rotating 발생ی ا susceptی ادھائم فیومت تیرا میں کہیں عزتی 폭ر ہے Hanım سکتولم کی ، اس بہت رکھت ہے ہاں جی اس تو بعد اچھی اگر پیسے کمانا چاہتے تھے بیٹل تیاؤں ٹھیک ہے سر تو ابھی وز میں نے آسا بھائی کے فارم پر جو اچھے سے دودھ والے جانور تھے وہ بھی آپ کو دکھائیں اور بھی دکھاتا ہوں ماشاءالیہ بکری چک کریں اس ابھی آئے انسو یونکینک دیر ہوگی ہے میں نے ہوتے لے ویک دین ایک کنہ دو ٹائکل کر دی گا نہیں امین کے دو ٹائمہ دا ہاں دو ٹائمہ دا تین یا ساڑھے تین کلو دودھ کرتی ہیں اس سے زیادہ ابھی تک تو ہم نے کوئی مال میں امین کے جانور انہوں نے آسا بھائی نے نہیں بتایا شاید کچھ چار کلو والا ہو لیکن ابھی تک ہمیں کوئی نظر نہیں آیا تو نارمل بکھنے کی یہ روٹین ہے اور جو جانور آپ کو منڈی میں نظر آتے ہیں کہ وہ بھائی کہہ رہے ہوتے ہیں پانچ کلو سات کلو دس کلو دودھ دے گا جانور تو وہ سارا فیک ہوتا ہے تو جو انہوں نے دودھ سٹور کی ہوتا ہے جانوروں کے نیچے اور آپ جیسے بھائیوں کو میرے جیسے بھائیوں کو وہ فیک مین کے جانور دیتی ہیں کہ سات کلو پانچ کلو دودھ ہوتا ہے لیکن نارمل جو بکری ہوتی ہے وہ تین چار تین چار تو ان کی نارمل روٹین ہوتی پیور دیسی بیٹل کی اب یہ بکری ماشاء اللہ چیک کر لیں ابھی اس کے نیچے ای تینک ڈیڑھ یا دو کلو دودھ ڈیڑھ کلو ای تینک ہوگا دو کلو زیادہ میں کہوں گا ڈیڑھ کلو دودھ ہوگا میں پیچھے سے بھی آپ کو اس کو آوانہ چیک کر رہتا ہوں آسو بھی تھوڑی اگے کریں چلو ٹھیک ہے سر تو ویواز اس کے نیچے ابھی میں نے آپ کو بتا جیڑا آسو بھی ایک دین دا کنہ دودھ کر دیئے چار کلو یہ اچھا مین کے بیواز یہ اچھا پیور دیسی بیٹل ہے تھوڑی میکس ہے ماشاء اللہ بیواز یہ پیور دیسی بیٹل آسو بھی کہہ رہے ہیں ہے بھی اور تھوڑی سی مین کے میکس ہے لیکن دودھ دینے کی اس کی جو کپیسٹی ہے وہ بہت اچھی ہے ابھی دن کے میں نے آپ کو بتایا کہ دو تین کے قریب ٹائم ہے اور کافی اچھا ماشاء اللہ بکری ہیں دودھ پروڈیوس کرتی ہیں ان کی تو بیسکی میں آپ کو یہ بتانا تھا کہ بھئی منڈیوں میں جو جانور ہوتے ہیں وہ انہوں نے دودھ سٹور کی ہوتا ہے دو دن کا تین دن کا جانور کے نیچے اور پھر آپ جیسے بھائیوں کے ساتھ میرے جیسے بھائیوں کے ساتھ فرار ہوتا ہے تو بیسکی میں یہ ویڈیو بنانے کا یہی مقصد تھا کہ اگر آپ پیور دیسی بیٹل جانور خریدنا چاہتے ہیں تو خود فارم پر جائیں کسی بھائی کے وہاں سے جانور خرید دیں تو آپ کے لئے بھی فائدہ ہوگا اور لیکن اس کا تھوڑا سا نقصان ہی ہوتا ہے کہ جانور مہنگا ملتا ہے لیکن اس کی گرانٹی ہوتی ہے کہ جانور دودھ والا ہوتا ہے اسے بیٹل ہے تو بیوز یہ بیٹل ہے بیوز یہ بیٹل ہے بلیک پرنٹ میں بہت پیارے جانور ہے اے سر کنک دو دے دن دی ہے تین کلو بیوز یہ بیسکی ویڈیو کو میں نے آپ کو بتا دیا کہ میں نے یہی بتانا تھا کہ بیٹل بکری ہوتی ہیں وہ نورما روٹین میں کتنا دودھ دیتی ہیں تو ان کی جو زیادہ تر بکری ہیں میں نے آپ کو زیادہ دودھ دینے والی دکھائیں ہیں وہ کیا بھی نئے نئے ان کی ڈیلیوری ہوئی ہے اس لئے وہ زیادہ دودھ دے رہی ہیں تو چلیں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگیا تو میرا چینل ضرور سبسکرائب کرنا ویڈیو لائک بھی کرنی ہے اور فل سپورٹ کرنا انشال آپ کو اچھے اچھے ویڈیو پروائیڈ کرتے رہا کریں گے موسیقا